بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بینہ یدیق پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیل نمبر ففٹی فور کتاب کا نام ہے الاربیتو بینہ یدیق درسو اشتناشر برواں سبق ہے الہوار السالس تیسا مقالمہ انظر وسط میں وائد دیکھیں اور سنیں اور دورائیں الام کہتی ہے حاضر ازان الفجر یہ فجر کی ازان ہے الاب آگے سے جواب دیتا ہے الام کہتے ہیں امی کو الاب کہتے ہیں ابو کو جی الاب یعنی کہ ابو بولتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر این الاولاد بچے کدھر ہیں این الاولاد کا مطلب ہے بچے کدھر ہیں اللہ ہو اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑھا ہے الام امی آگے سے کہتی ہے ساد فی الحمامی یتودہ ساد حمام میں ہے ساد فی الہمامی ساد ہمام میں ہے یتودہ وہ وضو کر رہا ہے یتودہ وہ وضو کر رہا ہے یہ ساد ہمام میں وضو کر رہا ہے الاب والد بولتے ہیں وائنہ سعید اور سعید کدھر ہے الام امیہ کے سے جواب دیتی ہے سعید فی الگرفتی یکرہ القرآن سعید کمرے میں ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے سعید فی الگرفتی سعید کمرے میں ہے یکرہ القرآن وہ قرآن پڑھ رہا ہے الاب ابو کو کہتے ہیں وائنہ سعیدہ اور سعیدہ کدھر ہے الام امیہ کے سے جواب دیتی ہے سعیدہ فی المسلہ تسلی سعیدہ مسلے پڑھ رہے ہے تسلی وہ نماز پڑھ رہی ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے تسلی وہ نماز پڑھ رہی ہے الاب اینل میتف کوٹ کدھر ہے اینل میتف کوٹ کدھر ہے ایک سیکنڈ ذرا ہول کریں میں ان کو کلاس میں شامل کر لو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اینل میتف کوٹ کدھر ہے سعیدہ جواب دیتی ہے وال میتف یہ ہے وہ کوٹ یا والدی اے میرے والد صاحب والدی میرے والد یعنی کہ ان سے کہتا ہے یہ لیں آپ کا کوٹ یہ ہے آپ کا کوٹ اللہ اب آگے سے پوچھتے ہیں وہاں انہیں نظارہ اور انکیں کدھر ہیں اور سعید آگے سے جواب تحاضی ہی یہ نظارہ یہ ہیں آپ کی انکیں یا والدی اے میرے والد صاحب یہ ہیں آپ کی انکیں اللہ اب حییہ بنا sway المسجد اہو مسجد چلیں یعنی کہ حییہ بنا اعوو جلدی سے مسجد چلیں حییہ بنا الہ المسجد اہو مسجد چلیں سعیدہahahaha یعنی کہ حییہ بنا کا ایک ہی مطلب کریں کہ Let's go آہو چلیں حییہ بنا آہو چلیں تو سعیدہ حییہ بنا آہو چلیں تو من چیز ہم نے اس میں یہ سکھی ہے باگری چیزیں تو آپ کو پہلے سے آتی ہیں پرانی چیزیں ایک آپ نے لفظ سکھیں یتودہ یکرہ اور تسلی ان تین لذوں پر غول کریں جب مرد تھا تو آپ نے استعمال کیا یتودہ جب دوسرا مرد تھا اس وقت بھی استعمال کیا یکرہ جبکہ جب لڑکی تھی تو آپ نے استعمال کیا تسلی تو یہ بات آپ نے یا رکھنی ہے کہ مردوں کے لیے ہم یا لگاتے ہیں شروع میں اور عورتوں کے لیے شروع میں تاہ لگاتے ہیں تو یہ پوائنٹ آپ نے یا رکھنے ہیں باقی سب پرانی چیزیں آپ ریڈنگ کریں اس کی آپ ٹھیک ہے یہ آزان فجر کی اللہ سب سے بڑے ہے کہاں ہے اولاد الامو سادن فی الحمامی یتوزہو ساد حمام میں ہے یتوزہو وزو کر رہے ہیں ٹھیک ساد الامو سیدن 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 فی العرفتی یک راہ القرآن وہ کمرے میں ہے یک راہ القرآن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ٹھیک الامو سیدن فی المسلح تسلی سیدن اب یہ لڑکی کی طرف یہ لڑکا ہے نا سیدن سیدہ لڑکی ہے آخر میں تا ہے نا ٹھیک ہے فی المسلح جا نماز پر تسلی نماز پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے الابو آئین میعتفو کدھرے کوٹ ساد ان حاضہ میعتفو یا والدی یہی ہے آپ کا کوٹ یا والدی اے میرے والد الابو وینن نظارتو کدھرے گلاسز سیدہ سید حاضی ہی یا نظارتو یہی ہے آپ کی گلاسز یا والدی اے میرے والد الابو ہی یا بنا آؤ چلے للمسجد مسجد کی طرف ساد ان و سیدن ہی یا بنا ساد و سید کہے کے ہی یا بنا آن چلے ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں آپ دونوں مجھے اپنے نام دادیں دوبارہ آسیا اور ٹھیک ہے آسیا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگلے سب تیمینہ صاحب آپ ان کو برکی آسیا صاحب آپ بھی پڑھ لیں یہ سب آسان لاغزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسجد مسجد مسلح مسلح جا نماز جی جا نماز نماز پڑھنے کے جگہ دونوں مطلب ہیں نماز پڑھنے کے جگہ القرآن قرآن ہی یا بنا آس لیٹس گو نظارت انگلاس میتفو کوٹ عرفت کمرہ ہمامن واشروم یا تورزہ وضو کر رہا ہے وضو کر رہا ہے یک رہا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یوسلی نماز قدا کر رہا ہے آم آمی اور اب آم کا کیا مطلب ہے آسی صاحبہ ابو ابو ازان 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 الفجر اولاد اولاد ابن بیٹا ٹھیک اولاد بچے کو بھی ایک مطلب ہے ٹھیک ہے دونوں مطلب سے یہ آگے ہے کیا مطلب اگلے سوال کا تدریب سل بینل کلمات وصورت مناسب اس کو جوڑے اپنے سل جوڑے بینل کلمات اس کلموں کے اس کلمے کے ساتھ وصورت آپ اس میں جوڑے جہاں یہ ملتے ہے اس پکچر کے ساتھ جوائن کریں جس سے یہ ملتی ہے تصویر کو مناسب لفظ کے ساتھ جوڑ نا ہے پہلی تصویر کو کس لفظ جوڑیں گے یہ ترد جو پکچر ہے قرآن یکرا کے ساتھ جوڑیں پہلی تصویر کو لفظ یکرا کے ساتھ جوڑیں گے یکرا کا مطلب ہے پڑنا پہلی تصویر کو یکرا کے ساتھ جوڑ دیں گے اگلی تصویر کو یہ توضہ اس کو کس پکچر کے ساتھ جوڑیں گے یہ ساتھ والے اوپر وضو کر رہا ہے یہ توضہ اسی کے اوپر تصویر ہے یہ توضہ جوڑیں جو نیچے لائن میں سب سے پہلے لکھا آگے انکوں کو کس کے ساتھ جوڑیں گے مسجد مسجد کے ساتھ اور نظارت کو گلاس کے ساتھ میعت تف میعت تف کو ٹھ ساتھ اور فتن یہ گھرفتن کمرہ ٹھیک ہے چلے گھرفتن ٹھیک ہے گھرفتن کو ہم کمرے کے ساتھ جوڑ دیں گے آگے ہے تدریب الاول اس تم سنو سم دعا علامت سی پھر ٹک کا نشان لگاؤ پھر مرب المناسب سی ڈبے کے اندر تو اس سوال کو بھی چھوڑ دیں گے ہو نہیں سکتا یہاں پہ حل تدریب آنی آش لیلہ صورت لطی تسم اسم تصویق اشارہ کریں جس کا نام نہیں اگر اس کو نہیں ہو سکتا اگلے صفحے پہ آج مفردات ان اضافیہ کیا مطلب اس کا اضافی مفردات جی ایکسٹرا وکیبللی اضافی وکیبللی ٹھیک ہے اور الارد کا پریزنٹیشن ٹھیک ہے پریزنٹیشن ان ضرورت میں دیکھیں اور سنے اور درائیں تو یہ گنتی لکھی ہے بس اس کی ریڈنگ کر لیں ستت چٹ ٹھیک ست سات سم مانی آٹ تیس نو آش رہ دس ٹھیک ہے تو یہ گنتی آسان سی ہے تدریب الاول سلوینی الاددی وصورت المناسب کیا مطلب ہے سوال آش صاحب یہ سیکنڈ کا تدریب اول تدریب اول سلوینی جوڑے ان کو اس نمبر کے ساتھ اس پکچر کے ساتھ جس سے یہ میج کر رہے نمبر کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑ رہے پہلی تصویر کو ہم کس نمبر کے ساتھ جوڑ رہیں گے پہلے کتنے ہیں ساتھ کتابے میں خیال سے ساتھ ہم 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 ساتھ ساتھ جوڑ دیں گے ہم ہم کون کتنے ہیں یہ آٹھ رہے ہم 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 ساتھ ساتھ کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے یہ ستہ کے ساتھ جوڑ دیں گے صحیح ہے اور آخری میں دس تصویر ہیں تو اس کو اشرا کے ساتھ جوڑ دیں گے اور تدریب ثانی میں رتی بال اداد کیا مطلب اس کا جی مشک نمبر 2 ٹھیک اور رتب جی رتب رتب آدد رتب اداد کیا مطلب ہے اس کا رتب اداد اس کا مطلب جی اس کا مطلب ہے نمبر کو ترطیب دیں رتب کا مطلب ہے ترطیب دیں آل اداد نمبر کو یہ جو آگے گنتی لکھ بے ترطیب لکھ ہوئی آپ نے اس کو ترطیب سے لکھ ہے اندر بک کے اندر تدریب سالس میں آشری اللہ دلی تسمع ہو اس نمبر کی طرح اشارہ کریں جس کا نام سن کل اللہ دل مشارع اس کو بھی چھوڑ آگے آج 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 ترقیب النحویہ گرامر سوال 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 سوالہ تبادلہ کریں اور سوالہ تبادل سوالہ تبادل سوالہ تبادلہ کریں سوال کا اول جواب اور جواب دیں زمین کا مہا کی مثال ہے اچھا اپنے فرینڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مطلب آپ اس میں سوال اور جواب کریں جیسے کی مثال دی گئی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دون واپس میں یہ تبادلہ کریں سوال جواب کا آئین المیتو آئین المیتو حاضر ہوا حاضر ہوا المیتو ٹھیک آئین الغرفہ آئین الغرفہ آئین الغرفتہ 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 ٹھیک ہے این المجد این المجد ہاں سا مجد ہاں سا مجد ہاں سا مجد این المام ہاں سا ہوا ہمام ہے ہے ہڈی 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 ہیڈ سورہ ہڈی ہڈی سورہ ہے ہڈی مقدر ہڈی이 ہڈی شڑره ہڈی 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 شڑره آپ آئین نے زیادہ یا آخری یا نزارہ جی آنال اب نے این ابن آی ایناابن آئین ای بنا آہ حاضی ابنا ابھی بھی یہ گلتی ہے ہے یہ ای بنا تھے آسیہ صاحب اگلہ سوال بڑھیں تباہ دل سوال ہے والجواب ہے مہا زمیلی کا کمافی مطالی تباہ لیکن سوال اور سوال اور جواب کا مہا ساتھ زمیلی کا فرینڈ کے ساتھ کمافی مطال جیسے کہ مطال دل گئی ہے چیک ہے جیسے کہ دو مثالوں میں پرونسیشن کی طورت سے غلطی ہے آپ اس کو دوبارہ پڑھیں سوال کو تباہ دل سوالا والجواب سوالا تباہ دل سوالا جی تو اس میں یہ دیکھیں سوال پر زوم کریں تو آپ کو سین کے پرشان نظر آئے گی تو جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم علی فاللام کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں تباہ دل سوالا ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یار رکھنی ہے اب مثال پڑھیں اینا سعیدن کدر ہے سعیدن فالعرفتی یکرال قرآن سعید کمرے میں ہے یکرال قرآن کی دلاوت کر رہا ہے اینا سعیدن کدر ہے سعیدن فالعرفتی تکرال قرآن سعیدن کمرے میں ہے قرآن کی دلاوت کر رہا ہے مردوں کے لئے ہم شروع میں یا لگاتے ہیں اور عورتوں کے لئے شروع میں تاہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپس میں یہ مقالمہ کریں ایک سوال ہے ہون اینا اینا یہ دوسرے پکچر دیکھو نیکس پیچ پہ وہی سوال ہے اینا اسی پیچ پہ دیکھیں اسی تسویر جو ابھی آپ نے پڑھی اسی کنیچی ہے اگلی تسویر اینا سوال جو بھی آپ نے پڑھی سنا مسال وہ کھولیں اسی کے نیچے ہی لکھا ہوئی اسی کے نیچے تو وہ ہے نا اسی کے نیچے پکچر بنے ہوئے سہیرت العرفتہ ہاں اب اسی کے نیچے ایک اور تسویر ہے وہ دیکھیں اسی کے بعد دیکھیں ہاں جی اسی کے نیچے ہاں 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 ٹھیک ہے یہ تو یہ سوال پوچھا ہے انہوں نے بھی آپ سے آئینا سالے ہون سالے کدھر ہے آپ کو تسویر میں نظر آ رہا ہے کہ وہ مسجد میں انماز پڑھ رہا ہے تو آپ ان کو جواب دیں اس تسویر کے ساتھ سے جی اسی کی جی اس کےنار عین اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ حسین ہے جی اسی کے ساتھ شریفن فیل ہمامی یتوزہ آشی صاحب آپ اس کا مطلب بھی بتائیں شریف جائے وہ ہمام میں ہے وضو کر رہا ہے این شریفت شریفت فیل بیٹی توزہ او تتوزہ او تتوزہ او ٹھیک ہے اگلے صاحب پر آجیں تبا تدریب سالی تیسری مشک تو یہاں سے پڑے آسیس حباب سوال اپنے فرنڈ کے ساتھ سوال اور جواب کریں جیسے کہ مثال دی گئی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ مثال میں کیا گیا ٹھیک ہے مثال پڑھیں منحازہ آگے بھی پڑھے نا حاضر والدی ادنان ہوا مہندسن منحازہ وہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے حاضر والدی یہ میرے ابو ہے ادنان ہوا مہندسن وہ انجنئر ہے انجنئر ہے ٹھیک ہے تو مہین چیز یہ کہ یہ آپ سے سوال پوچھیں گی تو آپ نے تصویر کے ساتھ بتانا ہے کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں تو تصویر کے ساتھ آپ نے جواب دینے چلیں شروع ہو جائیں ٹھیک ہے منحازہ 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 والدی ادنان ہوا مہندسن منحازہ منحازہ تصویر نیکس پکچر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنسے اچھا ہزا امی امر ہوا مدرس من ہزا من ہزا ہزا جدی سالم ہوا طبیب من ہزا ہزا اخی سالح ہوا طالب من ہزا 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 صدیق کی صدیق ہزا صدیق یہ میرے فرینڈ ہم علی علی ہزا صدیق علی ہوا معلی جی اگلا سوال پڑھیں ہوا 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 کمافل مثال کم مطلب اس مرعا مرعا لان رابعا ویسے مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے جیسے کہ مثال میں ویسا آپ بھی دلیور کریں مثال میں کہ ایک طالب علم بولتا ہے حاضر والدی ادنان یہ میرے والد ادنان ہے پھر دوسرا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اس کے والد ادنان ہے حاضر والد ادنان تو مہن چیز ہم نے وہی سکھی تھی کہ جب کسی کو ہم اپنا بناتے ہیں تو آخر میں یہاں لگا دیتے ہیں جب کسی کا بناتے ہیں تو اس کے آخر میں ہاں لگا دیتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہاں پہلے سکھی چکی ہیں تو اب مثال تو پہ تیمینہ صاحبہ بتائیں گی کہ یہ میرے والد ادنان ہے تو آسیہ صاحبہ سے مجھے بتائیں گی کہ یہ اس کے والد ادنان ہے تو آسیہ صاحبہ حالہ اس کے آخر میں ہاں لگا دیں گی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تیمینہ صاحبہ کے والد ادنان ہے ٹھیک ہے تو آپ شروع ہو جائیں دونوں جی ہارج ہی والدتی خدیجہ ہارج والدہ ادنان خدیجہ علی تصویر ہے آسیہ صاحبہ علی تصویر ہے آپ پیر سے قویشن پڑھو اس Rescue آزیہ 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 خدیجرو آزیہ خدیان 되는 دیکھیں آزیہم پر سامن کیامجاز ہے آزیچ hani ہم عالی تصویر ہے سے زیادہ ومawائی جائے تکیویں آزیہوالیتیہ خدیجہ میں مطلب ہے اس کا آسیہ صاحبہ والدی یہ میرے ابو والدہ تھی میری امی یہ اس کی امی ختیجہ ہے یہ اس کی امی دیکھ رہی ہیں دیکھیں ابھی سیچیشن سمجھیں تیمینہ صاحبہ آپ کو بتا رہی ہیں یہ تیمینہ صاحبہ کی والدہ ختیجہ ہے اس لئے انہوں نے کہا والدہ تھی ٹھیک ہے سمجھا گئی ٹھیک ہے اب آپ نے آگے سے مجھے بتانا ہے کہ یہ تیمینہ کی والدہ ختیجہ ہے تو آپ کیا کہیں گی آپ نے اس لفظ کے آخر میں ہا لگا دیا یا کو اٹھا کے کیا لگا دیا ہا تو آپ نے کہہ کرنے ہے ہا لفظ میں یا کو اٹھا دینا اور ہا لگا دینا سمجھا گی بات آپ کو سمجھا گئے تو آپ اگلی تسویر سے بولنا شروع جائیں آگے ہاں جی اختی سلمہ جی آجی سبب نیکس پکچر پہ گئے ہاں نیکس پکچر ہے ہاں جی اختی سلمہ ہاں جی اختی سلمہ اختی سلمہ اب ہاں لگا ہوگی ہاں ہاں جی اختی سلمہ ہاں جی امی اسمان جی ہی جی اختی سلمہ جی امہ اسمان ہاں جی اختی سلمہ ہاں جی اختی ہی اختی سلمہ عایشہ یا امہ آیشہ عازیٰ 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 عمہ آیشہ امہ تروب عزه رای 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 رایر حضہ حضیقی احمد حضہ حضیقی صدیق 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 احمد اب آپ اس کی دوبارہ ریڈنگ کریں آسیہ صاحب ہے اس پورے کی آپ نے دونوں جن میں خود بولنے اور ساتھ ہمیں مطلب بتائیں حاضر والدی یہ میرے ابو ہے ادنان ادنان اسی ہوا لیڈا ہے اسی ہوا لیڈا ہے اس کے ادنان ادنین ہے اب اس نکس پہلے اسی ہوا لیڈا ہے اسی ہوا لیڈا ہے ہوا لیڈا ہے غلط ہازی ہی والدہ ختیجہ والدہ تی آخر میں یا لگانے والدہ تی ہازہ والدہ تی ختیجہ ہازی ہی والدہ تہو ختیجہ صحیح ہے آگے پڑھیں ہازہ ابن 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 علی ابن اب پہلے نارشہ کریں لفظوں کو ویسے اکیلہ اکیلہ پڑھیں اس طرح پڑھیں والدی میرے والد والد ہوں اس کے والد والدہ تی میری والدہ والدہ تُو ہوں اس کی والدہ اختی میری بہن اخت ہوں اس کی بہن امی میرے چچا امم ہوں اس کے چچا اس طرح بھی سارے لفظ پڑھیں سپیڈ سپیڈ سے پڑھیں والدہ والد والد ابو والدہ ہوں اس کی ابو والدہ تا اممی والدہ تا ہوں اس کی اممی اخت سسٹر اخت ہوں اس کی سسٹر یا بھی لگائیں اخت ہوں اخت ہوں اخت ہوں میری سسٹر اخت ہوں اس کی سسٹر ٹھیک ہے صحیح ہے امم 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 ہوں اس کے چچا اور یا بھی لگائیں اممی میرے چچا امم ہوں اس کے چچا ٹھیک ہے ابن 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 میرا بیٹھا ابن ہوں اس کا بیٹھا امم امم تی میری بپی امم تو ہوں اس کی بپی صدیق کی میرے دوست صدیق صدیق تو ہوں اس کے دوست صدیق کو ہوں اس کا دوست ٹھیک ہے اب اب یہ جملے پڑھیں پورے کے پورے حاضر والدہ ادنان یہ والد ہے میرے ادنان حاضر والدہ ادنان یہ والد ہے اس کے ادنان حاضر والدہ حاضر والدہ حاضر والدہ خاتیجہ والدہ تی والدہ تی کیا مطلب ہے یہ امی ہے میری خاتیجہ یہ میری امی خاتیجہ ہے ٹھیک ہے حاضر والدہ حاضر والدہ حاضر والدہ خاتیجہ حاضر والدہ 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 ایشا ایشا صدیق 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 احمد جب اپنا بناتے ہیں تو آخر میں یا لگا دیتے ہیں جب کسی کا بناتے ہیں تو آخر میں ہا لگا دیتے ہیں کیا بات بتایا ہے میں آپ کو روپیٹ کریں چوٹی یا لگیں گے اپنے لیے جب اپنا کوئی بناتے ہیں مطلب یہ اس کا تو پھر ہا لگیں گے یہ بس آپ نے یہاں رکھنی ہے تو اگلے صور پر آجیں ملخص اور تلقیب جو بھی آپ نے سٹرکچر پڑھیں جنرے بنانے کے ان سب کا خلاصہ یہاں پر لکھا ہے تو سمری لکھی ہوئے یہاں پر تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں میں پڑھو جی آپ بھی پڑھیں اچھا تیمیلہ صاحبہ جہاں کوئی غلطی ہوگی آپ نے فوراں بتانی ہے ان کو ٹھیک ہے اچھا صحیح خیال صرف اینل میرہ تکو کدھر ہے کورٹ اینل اینل نظارت کدھر ہے گلاسز اینل سعید کدھر ہے سعید کدھر ہے سعیدہ منحازہ کدھر ہے یہ منحازہ یہ کون ہے منحازہ یہ کون ہے منحازہ یہ کون ہے منحازہ یہ کون ہے من انتہ یہ کون ہے سیم آپ انتہ مطلب آپ آپ من انتی موانس کے لئے انتہ مجھاکر کے لئے انتہ موانس کے لئے موانس کے لئے انتہ مجھا ہے من ہوا وہ کون ہے من ہیا موانس کے لئے کون ہے ہوا یتوزو جی وہ وزو کر رہا ہے مذکر کی ہوا یوسلی ہوا یوسلی وہ نماز پڑھ رہا ہے جی ہوا ورڈ کیا ہے یکرا یکرا میرے خیال سے وہ مرد کی طرح بشارہ ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے جی ٹھیک ہے یا یا تتوزو جی یا تتوزو اب موانس کی طرف وہ وزو کر رہی ہے یا تسلی وہ نماز ادا کر رہی ہے یا تکرہ وہ لاوت کر رہی ہے جی سعید سعیدت سعیدت فل مسجد میں ہے فل مسلی جانماز پہ ہے فل عرفت کمرے میں فل حمام واش روم میں اس کو پورا جمعہ پڑھنا تارا سے چلیں ٹھیک آگے چلیں ہوا المہتفو وہ کورٹ ہے ہوا المسجد وہ مجد ہوا المسلح ہوا المسلح ہوا المسلح ٹھیک ہے کمرے میں فل حد اور ہوا مہند مجدا ممیchem ہاتھ ہی ہیل طبیبہ طبیبہ اچھا تمینہ صرف جب آپ ان کی کوئی غلطی ان کو بتاتی ہیں تو دو دھو کمس کم بتایا کریں تاکہ ان کو سننے میں سانی ہو اچھا جی ہاتھ والی دی یہ میرے والد ہے ہاتھ والد ہو یہ امار ہے نا ہاتھ امار دے آگے ہیں امار کھر دیگو امار ہے نا ہاتھ والد ہوں یہ میرے والد ہے امار ہاتھ والد ہو امار اس کی والدہ ہے حاتھ والد ہو والد ہوں یہ اس کی والد ہے امار جب تاری نہ والد ہو جب ماں کے لئے والد ہوں یہ اس کے والد ہیں امار حاضر جدی یہ میرے دادا ہے امار حاضر جدو یہ اس کے دادا ہے امار حاضر امی یہ میرے حاضر امی یہ میرے چچہ ہے امار حاضر امی یہ میری والدہ ہے امنا حاضر امی ہے حاضر جدی یہ میرے ہاز ہی جدتی ہے میرے دادا ہے دادی ہاز ہی جدتی ہے یہ اس کی دادی ہے ہاز ہی جدتی ہے ہاز ہی امہ دی یہ میری چاچی ہے ہاز ہی امہ دو ہو یہ اس کی چاچی ہے پوپو 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 کے لئے سمان ہوتا ہے امی ہوا تبیبن ہوا مدرسن ہوا تعلیبن یا تبیبن یا مدرسن یا مدرسن یا مہندسن یا تعلیبن یا مہندسن یا مہندسن نئی سے اس ٹیم کوئی نہیں ٹھیک ہے پھر آج انٹرنی پڑھیں گے انشاءاللہ نیکس ٹیم باقی پڑھ لیں گے اور اس ہفتے آپ لوگوں نے کنی کلا سنی